مزفر گھر سے ہمارے نمائندے پرویز بلوج کی ریپورٹ کے مطابق انجینئر سناؤلہ زفر ایکسین علی پور نے روحیلہ والی سبڈویزن کا ویزٹ کیا جس پر سٹاف کی طرف سے پرجوش استقبال کیا گیا اس موقع پر ایکسین نے سبڈویزن روحیلہ والی میں ریکاوری آداب پورا کرنے اور بجلی چوروں کے خلاف سخت کاروائی اول میں لانے پر زور دیا اس موقع پر ایس ڈیو جام محمد لطیف حاجی احمد خان ایڈیشنل ایس ڈیو ملک محمد تارک ال ایس جام محمد اسماعیل مارڈا چیڈ مین میپکو سبڈویزن روحیلہ والی محمد اسلم خان بھٹا سیکیورٹی میپکو سبڈویزن روحیلہ والی اور دیگر سٹاف موجود تھا راجوال میں راجہ نبیل کیانی اور جوید احمد جڑ سراغ کی سردار عبد المجید کے ڈیرہ پر آمد سیاسی حوالے سے تبادلہ خیال اور فوجی محمد اسلم کی والدہ کی وفات پر فاتح خانی کی اس میں سرپرس پریس کلپ راجوال سردار احسان الہی بے اظہار تازیت اس حوالے سے راجہ نبیل کیانی کا کہنا تھا کہ پاکستان تحریک اتحاد اپنے ہر ورگر کے دکھ سک میں شامل ہے اور ہمارے کسی کارکن کے لیے ہمہ وقت حاضر ہیں ملاقات میں اس بات کا عادہ کیا گیا کہ ہم آنے والے وقت میں عوام کے لیے جہیز پرگرام لانچ کر رکھی گئے ہیں کہ جو غربت کی وجہ سے اپنی بچیوں کی شادی نہیں کر سکے انہیں جہیز پیکج دیا جائے گا اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہمیں چودی اورنگزیب کی طرف سے سخت اداعیات ہیں کہ جس کی بھی درخواست جہیز کے لیے آئے اسے فوری طور پر اقدامات اٹھائے جائیں اور ان پر عمل درامد یقینی بنایا جائے ریپورٹ حاجی محمد آزم کوڑے سیال میں پیٹرولنگ پولیس کی کار روائی پیٹرولنگ پولیس کوڑے سیال کے اے ایس آئی افتخار احمد کی کار روائی ایک شخص سے اسلحہ برابد اس حوالے سے افتخار احمد اے ایس آئی کا کہنا تھا کہ جرائم پیشہ فراد کسی رہائیت کے مستحق نہیں ان کے خلاف بلا تفریق کار روائیاں جاری رہیں گی ہم اپنے فرائز کو بروے کار لاتے ہوئے عوام کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کے بھی پرواہ نہیں کریں گے اس حوالے سے عوامی حلقوں کا کہنا تھا کہ ان کی تائناتی کے دوران جرائم کی شرعہ کم ہوئی ہے ہم ان کے حسن اقدام پر انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ وہ مزید اقدامات اٹھائیں گے جس سے عوام کو تحفظ کا احساس ہوگا ریپورٹ ہاجی آسن پاک پتن پولیس نے سوشل میڈیا کے استعمال پر والدین کی ڈانٹ نبر سے دل پرتاشتا ہو کر گھر چھوڑنے والے میڈیکل کی طالبہ اور اس کے چھوٹے بھائی کو اٹھالیس گھنٹوں میں جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے درائے راوی کی بیلز سے برامت کر لیا پاک پتن سے دیکھتے ہیں آفظ محمد انبار کی یہ ریپورٹ پاک پتن پولیس نے گھر سے لا پتہ ہونے والے بہن بھائی کو اٹھالیس گھنٹوں میں برامت کر لیا ڈی پیو پاک پتن نصیب اللہ خان کے مطابق دونوں بچے والدین کی ڈانٹ ڈپر پر گھر سے فرار ہوئے تھے ایک بچی کو اور ایک ہمارے بیٹے کو جو ایف ایسی کے طالب علم تھے اور بہن بھائی تھے وہ گھر سے لا پتہ ہو گئے تو والدین کی بہت پریشانی تھی اور الحمدللہ ہماری ٹیم نے جدید ٹکنک آلات کے مدد سے اٹھالیس گھنٹوں کے اندر اندر برامت بھی کیے اور والدین کے حوالے کیا اور ہمیں فخر ہے اپنی ٹیم کے کام پہ صدر پولیس نے جدید ٹکنالوجی کی مدد سے دونوں بچوں کو ٹریس کر کے دریائے راوی کے علاقے سے لاکر لوائے کین کے حوالے کیا میرے بچوں کو جو ہے نا وہ اٹھالیس گھنٹے کے اندر اندر پتہ خوروں سے مجھے بازیاب کروا کے دیا میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی پنجاب پولیس کو اس ٹیم نے اس کے اوپر کام کیا ہے اس ٹیم کو ہم نے سرٹیفیکیٹ اور کیشن اماد بھی دیئے ہیں اور ہم ان سے یہ امید رکھتے ہیں کہ فیچر میں بھی وہ اسی طرح ہمارے اعتماد پر اتریں گے پولیس حکام نے کاروائی میں حصہ لینے والے ایسے چو صدر عمران ٹیپو اور ان کی ٹیم کے لئے تریفی سرٹیفیکیٹ کا بھی اعلان کیا ہے